مذہبہ دے دروازِ اچھے راربانہ مورین نحمدہ و نسلی و نسلم علی رسولِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم شرعہ بیات باہو کی چھتیسویں نشیست پارٹ تھٹی سکس میں ایک سو چھتر تا ایک سو اسی یعنی ون سیونٹی سکس ٹو ون نیٹی بیات اس نشیست میں پانچ بیات ہوں گے حرفیں میم کے دو ہیں حرفیں نون کے تین ہیں مذہبہ دے دروازے اچھے را ربانہ موری ہو پندتان تے ملوانیاں کولوں چھپ چھپ لگیے چوری ہو اڈیاں مارن کرن بکھیڑے درد مندان دے کھوری ہو باہو چال اتھائیں وسیع جتے دعویٰ نہ کس ہو ری ہو سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو جب مذہبہ یا مذاہب اس سے مراد چاروں فقہ ہوتے ہیں ہنفی مالکی شافی اور حملی چاروں فقہ مراد ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پہلا جو مصرہ مذہبہ دروازے اچھے را ربانہ موری ہو مذہبہ یعنی کہ چاروں جو فقی مسالک ہیں یا فقی مذہب ہیں یہاں یاد رکھیے فرقہ اور فقہ میں بڑا فرق ہوتا ہے فقہ چاری ہیں فرقے وہ ہوتے ہیں کہ طریقہ کار اب نیا تو اختیار نہیں کیا جا سکتا طریقہ ان کا لے لیا جائے اور کام اپنا بیچ میں ڈال لیا جائے اس کو فرقہ کہتے ہیں فقہ جو ہے نا کسی ایک فقہ بے آپ کی ہونی چاہیے آپ نے چلنا ہے اس کی روح کے مطابق وہ چاروں حق ہیں چاروں امام برحق ہیں امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافی اور امام ابو حنیفہ چاروں برحق ہیں چاروں فقہ برحق ہیں اس میں سے کسی کی آپ نفی نہیں کرتے مذہبہ یہ پنجابی میں آیا ہے ان کی فارسی کتب میں اکثر آتا ہے مذاہب تو اس سے مراد یہ چاروں فقہ ہوتے ہیں ان کے دروازے دے کے دروازے دروازے اچے بلند ہیں بہت زیادہ را راستہ ربانہ فقر راہ مارفت موری خوب موری دریچہ چھوٹی سی کھڑکی ٹھیک ہے پنانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہویلیوں کے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے لکڑی کا اونچے اونچے اور جو شہر ہوتے ہیں پنانے زمانے میں شہر ہوتے تھے ان کے بھی دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے دروازے دروازہ بند ہوتا تھا اس میں درمیان میں ایک نا دریچہ سا ہوتا تھا کھڑکی یا دریچہ اس کو موری کہتے ہیں سرائکی میں ٹھیک ہے جی آپ فرماتے ہیں چاروں جو فقی مسالک ہیں ان میں شریعت ہے ان میں جن کی شریعت پہ بیان کیا گیا ہے یہ تو بہت اونچے ہیں ٹھیک ہے بہت بلند ہیں لیکن ان میں جو فقر کا راستہ ہے یہ رائے معرفت ہے جو جو اللہ تک جانے کا وسال اللہی کا راستہ ہے وہ دریچے یا کھڑکی کی مانند ہے دروازہ کھول کر تو آپ فرقے مانند ہے چھپ 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 یعنی رائے معرفت رائے فقر رائے وسال الہی میں سے اگر چلنا ہے تو ان مذہبی رہنماؤں سے چھپ 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 مارن کرن بکھیڑے یا ایڈیاں رگڑنے سے مراد ان کا ہے کہ بھائی تم غلط راستے پہ واپس آجو کرن بکھیڑے جھگڑے کریں بکھیڑے جھگڑے کریں مزاک اڑائیں طویلہ سے تنگ کریں بکھیڑے کے بہت سے میں نے جھگڑا کریں مزاک اڑائیں تھٹھا اڑائیں اور طویلات آپ جو ان کو دلیل دے اس کے بارے میں طویلات نکال کے لائیں درد مندہ دے کھوری ہو درد مندہ عاشقوں دے کے کھوری دشمن بغض رکھنے والے باہو چل اتھائیں وسیعے باہو چل اتھائیں وہاں وسیعے رہائش اختیار کریں جتھے جہاں دعویہ نہ نہ کس کسی ہوری اور کا ہو بہو چل وہاں ہم جا کے بسیں یا رہائش اختار کریں جہاں کوئی اور دعویہ نہ کریں جہاں یہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ ان کے باہ محابرہ ترجمہ میں کرتا ہوں مذہب دروازے اچھرار بانہ موری ہو یہاں مذاہب سے براد چاروں فقہ حنفی مالکی شافی اور حملی اور ذاری علوم مراد ہیں مذہب کے دروازے معروف ہیں اور عوام کے لئے ہیں جب کہ رائے فقر تو ایک چھوٹے سے دریچہ کی مثل ہے جو خواست کے لئے مخصوص ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے پندتانت ملوانیا کوروں چھپ چھپ لنگ یہ چوری ہو اس دریچہ سے بھی مذہب کے حجاب میں ہیں اور رائے فقر کی حقیقت سے بے خبر ہیں یہ لوگ رائے عشق کے مسافروں کا مذاق اڑاتے ہیں ان پر فتوے لگاتے ہیں اور ان سے حسد اور بغز رکھتے ہیں آخری بیعت میں عبر امت اللہ فرماتے ہیں جتھے دعویٰ نہ کس ہو رہی ہو اے باہو وہاں چل کر بسیرہ کرتے ہیں رہی اختیار کرتے ہیں جہاں ایسے لوگوں کا گزر تک نہ ہو یہ بیعت بیعت بڑا مشہور ہے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے دعویٰ نہیں ہے فقیر جس مقام اور مندل پر ہوتا ہے وہیں سے بولتا ہے آپ میں شہباز کرا پروازا وچ دریائے کرم دے ہو زبان تا میری کن برابر موڑا کم کلم دے ہو افلاتون ارستو ورگے میرے اگے کس کم دے ہو آتم جے کئی لکھ کروڑا در باہو دے مانگ دے ہو تو اس کی شرح کرنے سے پہلے میں آپ کو قلید تحید کلاں کا اس سے ملتا جلتا ایک فارسی کا بھی ان کا تناہ دو قلید تحید کلاں میں آپ فرماتے ہیں جائے کہ من رسیدم امکان نہ حیچ کسرا شہباز اللہ مکان نم آنجا کجا مقسرا لوہو کلم و کرسی کنین راہ نا یابد فرشتہ ہم نا گجند آنجا نا جا ہوسرا جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں وہاں تک کسی اور کے پہنچ رہے کا امکان نہیں ہے اس کا ترجمہ ہے میں لا مکان میں پرواز کرنے والا شہباز ہوں وہاں مکھیوں کے لئے ایک جگہ نہیں ہے مگس مکھی کے کہتے ہیں مکھیوں کے لئے جگہ نہیں ہے یعنی دنیا دنیا کے تعلیموں اور اقبہ کے تعلیموں برزلوں نکموں کے لئے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے وہاں تو لو کلم اور کرزی کا کنین دونوں جہاں بھی راہ نہیں پاتے وعدت کا مقام ہو رہا وہاں نہ فرشتے کے کوئی گنجائش ہے نہ حوض کے لئے کوئی جگہ شہباز کرا کروں پرواز پروازیں وچ اندر دریائے کرم دے ہو دریائے وعدت کر لیں اللہ پاک کی رحمت کا جو دریاء ہے اس میں میری پرواز ہے اور اللہ پاک کا فرمان بھی ہے میری رحمت میرے غذب پر سب قتل گئے کہتے ہیں کہ میں معرفت الہی کا شہباز ہوں میں ہمیشہ دریائے کرم یعنی دریائے رحمت کرم انعیت رحمت میں پرواز کرتا رہتا ہوں آپ انسان کامل کے مرتبہ پر فائز ہیں اور عارفین کے سلطان ہیں اس بیعت میں آپ فرماتے ہیں میں شہباز معرفت ہوں اور سمندر رحمت باری تعالی میری اندر موجزن ہے اندر موجزن ہے یہ جسمانی لحاظ پرواز نہیں کرتا کہیں یہ نہ سمجھ لیں زبان تا تو میری کن برابر کن فائز کون میں کن کہتا ہوں اور فائز کون ہو جاتا زبان تو میری کن کی زبان ہے موڑا کم کلم دے ہو میں انسان کی لوہ محفوظ پہ لکھ ہوئی تقدیر کو کلم سے تقدیر کو پلڑ دیتا ہوں بدل دیتا ہوں موڑا موڑوں کام کلم دے جو لکھے ہیں نوشتہ تقدیر پہ دے کلم کے میری زبان تو کن کے برابر ہے اور میں نوشتہ تقدیر یعنی لوہ محفوظ پہ لکھ ہوئی کسی کی بھی تقدیر کو بدل دیتا ہوں کسی اقبہ سے طلب مولا بھی بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے منافق کو نکال دیں آپ ٹھیک ہے افلاتون ارستو ورگے میرے اگے کس کم دے ہو افلاتون ارستو جیسے میرے سامنے کس کام کے ہیں افلاتون ارستو بہت بڑے فلسفر ہوئے ہیں آج تک ان کی فلسفی چل رہی ہے یونان سے ان کا تعلق تھا افلاتون کو کہا جاتا ہے پلیٹو پی ایل ایٹ یو پلیٹو ٹھیک ہے اور ارستو کو کہا جاتا ارسٹوٹل یہ بہت بڑے فلسفر ہوئے ہیں اور ان کا فلسفہ آج بھی جو لکھتے ہیں نا کبھی تو پہلے ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں ان جیسے لوگ جو فلسفر ہیں بڑے 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 میرے سامنے کسی کام کے نہیں ہے یعنی کم تر ہے میرے سامنے کسی کام کے نہیں ہے ہاتم جائے کئی لاکھ کروڑا ہاتم تائی آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے اس کو انگریزی میں بھی ہاتم ہی کہتے در در کہتے ہیں دروازے کو گھر کو ہاتم تائی بہت بڑا سخاوت میں مشہور تھا بہت بڑا سخی ہے سخاوت میں بہت بڑا مشہور ہے یہ عرب سے اس کا تعلق ہے تو سخاوت میں مشہور ہے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جو اتنا بڑا سخی ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا سخی ہوا ہے حضور سے پہلے تو ایسے ہاتم جیسے کئی لاکھ کروڑوں در باہو دے کے منگدے بھکاری ہیں لاکھوں کروڑوں ہاتم تائی باہو کے در کے بھکاری ہیں سمجھے آپ با محابرہ جی کریں جی میں شہباز کرا پروازا وچ دریائے کرم دے ہو آپ انسان کامل کے مرتبہ پر فائد ہیں عارفین کے سلطان ہیں اس بیعت میں رحمت اللہ فرماتے میں شہباز معرفت ہوں اور سمندر رحمت باری طالع میرے اندر موجزن ہے میں کہ رحمت کا سمندر ہوں اور رحمت کا سمندر اس لئے ہوں کہ جو بھی میرے پاس آتا میں اس پر رحمت ہی کرتا ہوں کرم ہی کرتا ہوں اس کے باوجود کے انسان کامل کے مرتبہ پر پہنچ کر مجھے زبان کن حاصل ہو گئی ہے اور میں لوہ محفوظ پر رقم شدہ نوشتہ تقدیر تبدیل کر سکتا ہوں افلاتون ارستو ورگے میرے اگے کس کام دے ہو میرے علم کے سامنے ارستو اریسٹوٹل اور افلاتون پلیٹو کے علم کی کوئی حصیت نہیں ہے ہاتم جائے کئی لاکھ کروڑا ہاتم تائی جیسے کروڑوں سخی در باہودے منگ دے ہو سخی تو خود میرے در پر بھکاری بن کر کھڑے رہتے ہیں ہاتم تائی جیسے کروڑوں سخی تو خود میرے در پر بھکاری بن کر کھڑے رہتے ہیں اس میں جو بیعت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں پہلا جو مصرہ ہے وہ ہے مضمون دو مصرے اس کو اس کو مسالیں دے کر واضح کرتے ہیں تینوں مصرے بلکہ اور یہ رائے فقر والوں کے لئے بڑے ہی اہم ہے یہ بیعت نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ہو تم میں تربوز مول نہ ہندے توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو کامان دے بچے ہنس نہ تین دے توڑے موتی چوگ چگائیے ہو کوڑے خو نہ مٹھے ہندے باہو توڑے سہ منہ کھنڈ پائیے نال کو سنگی نال ساتھ کو سنگی سنگ نہ کریے سنگ ساتھ نہ کریے کریں کو سنگی کیا وہ بے وفا کمی نہ فیطرت دھوکہ با دینے والا پیٹ پیچھ چھوری مارنے والا سمجھے کھن سنگی اس کو کہتے تمام کو بدنام نہ کریں یعنی آپ کو یہ ایسا کمین نہ بے وفا کم ذرف رائے فقر میں ساتھی نہ بنائیں ٹھیک ہے تاکہ آپ جب جائیں اپنے محافل میں تو سب کو یہ بدنام نہ کریں وہاں سے سمجھ کہنا آگے آپ سمجھ آگے طالب مولا کو چاہیے رائے فقر میں کسی بے وفا کم ذرف کمین منافق آدمی کو اپنا ساتھی یار یار رفیق نہ بنائے کیونکہ ازلی فطرہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا آگے آپ مسالیں دے کر سمجھاتے تم تیلوں پر دے کر سکتے خواب انہیں موتی کھلاتے رہے کوڑے کھو نہ مٹھے ہندے باہو توڑے سی منہ کھنڈ پائیے ہو کوڑے کڑوے کھو کھو کھوئے پرانے زمانے میں کھووں سے پانی نکال کر پیتے تھے یہ آپ کے گھروں میں جو ٹوٹیوں سے آرہا ایسے نہیں آتا تھا کھووں سے پانی نکالتے تھے وہ نکال کر پیتے تھے وہ ویل گیلے سے کوڑے کڑوے کڑوا کونہ نہیں میٹھا مٹھے ہندے ہوتے کڑوے کونہ کبھی بھی میٹھے نہیں ہو سکتے توڑے خواہ سی منہ سینکڑوں منہ سینکڑوں منہ کھنڈ چینی ڈالے پائیے ہو ڈالے کڑوے کونہ کبھی بھی میٹھے نہیں ہو سکتے خواہ اس میں آپ سینکڑوں من چینی ڈال دیں اب آپ کہیں گے اس میں کھنڈ لفظ آیا وہ کہاں سے آ گیا شاید کہ کوئی مجھ سے بھی پرانا یہاں بیٹھا ہو تو پرانے زمانے میں گوڑ بنتا تھا یا زمانے میں شکر بنتی تھی لیکن کھنڈ بھی بنتی رہی ہے کافی عرصہ تک دیکھئے بریق شکر سے بریق ہوتے تھی اور سفید رنگ سفید نہیں رنگ ہوتا تھا اس کا رنگ ہوتا تھا براؤن تھا وائٹ براؤن رنگ کھنڈ ٹھیک سوال پیدا ہو سکتا نس زمانے میں کھنڈ آگی چینی تو آئی تو وائٹ براؤن ہوتا میں خود بنتی دیکھی ہے اور میں نے کھائی بھی ہوئی ہے ملتی تھی وہ ایک مشین ہوتی تھی اس کے اندر ڈال دیتے تھے اور وہ سفید کر نکال دیتے تھی تو دیسی چینی کہتے جب وائٹ چینی آئی بڑی بڑی دانو والی تو اس کو دیسی چینی کہتے تھے اس کو چینی کہتے پھر ایستا ایستا وہ گیب ہو گئی اس نے اس کو کھا لیا یہ کہ سکتے شکر کی ریفائنڈ وہ شیپ تھی سینکڑو منہ سینکڑو تو ظاہر ہے کہ سینکڑو من من میں نے بتایا ہو ہے پرانے زمانے کا جو ہے منہ جمع ہے لاتداد یعنی آج کل کلو گرام ہے سینکڑو منہ ڈالیا وہ میٹھے نہیں ہو سکتے اس بیعت میں پہلا مصرے کے بعد آپ سارے آپ نے مسال دی ہیں کہ کمینہ کبھی نہیں بدل سکتا کمینہ ہی رہے گا تو ایسے ساتھی کو اپنے ساتھ نہ ملائیے جو آپ کے ساتھ جائے اور پوری محفل میں ہونے گفتگو کو باہر آکر تشت ازبام کر دے خاصاندی گال آمہ وچہ نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے اگر دھر نہیں یہ ہم محمد بکستہ فرماتے خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے یہ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بڑی محنت سے کھیر پکائیں اور آخر میں اسے کتے کے آگے رکھ دیں تالمے میں اولوہ کو چاہیے کہ رائے فقر میں کسی بے وفاق کم ذرف کمینے اور منافق آدمیں کو اپنا ساتھی یار یا رفیق نہ بنائے کیونکہ ازلی فطرت کبھی چبڑ یعنی کوکا میلن کبھی تربود نہیں بن سکتا خواہ اسے مکہ ہی لے جائے آجاتے نا ہج کر کے آتے ہیں لاکھوں کروڑوں ہم ہج کر کے آئیں دیکھ لیں ہج کر کے آتے وہ تو آپ نے یہ مثال یہ دی ہے کہ ان لوگوں کو مکہ بھی لے جائیں وہاں جا کر بھی واپس آئیں سائے میں بیٹھ کر موعدہ کریں گے اور واپس آتے ہی مکر جائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور کبھوں کے بچے کبھی بھی ہنس نہیں بن سکتے سمان نہیں بن سکتے خواہ انہیں آپ اصلی اور قیمتی موتی کھلاتے رہیں خواہ انہیں آپ پلز کھلاتے رہیں اصلی وقت قیمتی موتی کیوں نہ کھلائی جائیں جن کوئوں کا پانی کڑوا ہوتا ہے ان میں اگر منوں کے حساب سے چینی ڈالی جائے تو بھی میٹھے نہیں ہو سکتے آپ بے شمار اس مچین ڈال دیں کتنی چاہے چین ڈال دیں کڑوے کوئیں کہ ان میں بدلنے کا چانس بھی نہیں ہوتا سمجھیں منافق بندہ کبھی نہیں بدل سکتا اصل میں ان میں منافقین کا ذکر ہے طالب دنیا کا بھی ہے کیونکہ وہ بھی جو انہوں کی بات سمجھ میں آگے ٹھٹھا اڑاتے ہیں لوگوں بتاتے ہیں وہ کفر کے فتوے لگتے ہیں پھر دیاں سکھیاں پار لنگ آون ہو نئی فقیری وچ ہوا دے مسلے پار ٹھہر آون ہو نا فقیر تنہ دا با ہو جڑے دل وچ دوست کام آون ہو نئی فقیری جھلیاں مار جھلی جو انہیں آپ نے سنا ہوگا کبھی آواز کے ساتھ بار بڑے بڑے فقیر رکس جھمتے مانگتے آپ نے سنے ہوں گے جھلی مار کر اونچی حق جنا ڈانس کرنا شروع جھلی مار نہیں اور اچھ اچھ جھلیاں مارن رکس کریں آوازیں اونچی آواز مارن ماریں ستیاں سوئے ہوئے لوگ لوگ جگانہ جگاتے ہیں یہ فقیری نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز نکالیں اور رکس کریں اور سوئے لوگوں کو بھی جگا دیں یہ تو فقیری نہیں ہے نہیں فقیری ویندی ندیاں سکیاں پار لنگاون ہوئے پہلے کا جو ہے نا بامحابرہ ترجمہ کر دیتے ہیں فقیری یہ نہیں کہ اپنے آپ کو درویش ظاہر کرنے کے لئے گلیوں اور بزاروں میں اونچی آواز کے ساتھ رکس کیا جائے اور سوئے لوگوں کو جگایا جائے اور ان پر اپنی فقیری کا سکہ بٹھایا جائے نہیں فقیری ویندیاں ندیاں فقیری یہ بھی نہیں ہے ویندیاں بہتی ہوئی ندیاں ندیاں ہی ہوتی ہیں سکیاں خوشک پار پار لنگاون اتار دیں ٹھیک ہے فقیری یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہوئی ندی میں کسی کو پگڑیں اور اس میں سے گزر کر پار دوسرے کنارے پر کسی کو خوش اتار دیں یہ فقیری نہیں ہے نہ ہی کسی کو خوش کپڑوں اور بدن کے ساتھ بیٹی ندی کے پار لگا دیں فقیری ہے یہ باہ محورہ ترجمہ ہے نئی فقیری وچ ہوا دیں فقیری یہ بھی نہیں ہے وچ اندر ہوا ہوا دے کے مسلح جائیں نماز کہلیں پا ٹھہرائیں ونو ٹھہرائیں فقیری یہ بھی نہیں ہے کہ ہوا میں مسلح اچھا لیں اس کو اوپر کھڑے ہو کے نماز ادا کریں یہ فقیری نہیں ہے یہ شبد آبازی ہے اور نہ ہی ہوا میں مسلح ٹھہرا کر نماز ادا کرنا فقیری ہے نام فقیر تنہ دا باہو نام فقیر تنہ دا ان کا فقیر نام تو ان کا ہوتا ہے فقیر تو وہ ہوتے ہیں جیڑے جو دل دل وچ میں دوست محبوب تکامن بسا لیتے ہیں فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل میں محبوب حقیقی یا محبوب کو بسا لیتے ہیں یا وسال الہی پا لیتے ہیں درہا تکت اصل فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پنہ محبوب کو پا کر اس کو دل میں بسا لیتے ہیں ہمیشہ کے لئے نارب ارش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو نارب علم کتابیں لبا نارب وچ مہرابے ہو گنگا تیر تھی مول نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہو جادہ مرشد پھڑیا باہو چھٹے کل عذابے ہو نارب ارش ارش مولا مولا اتے پر ہے نارب ارش مولا پر ہے نارب خانے خانہ کعبہ میں میں نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا ٹھکانہ نہ ہی عرش مولا پر ہے اور نہ خانہ کعبہ میں نارب علم کتابیں لبا نارب اللہ تعالیٰ علم علم میں اور کتابوں میں لبا ملا لبا ملا نہ ہی اللہ تعالیٰ کتابوں اور علم میں ملا نہ رب وچ محراب ہو نہ ہی رب اللہ تعالیٰ وچ اندر محراب ہوتی جہاں امام کھڑا ہوتا ہے محراب میں ملا نہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نہ ہی مساجد وہ محراب اور عبادت گاؤں میں ہے اور نہ کتابوں کے مطالعہ اور علم کرنے سے پینڈے بے حساب ہو یہ گنگا تیرت کا آپ نے مسائل دی ہے تیرت ہندوستان کے بہت سے مقدس مقامات ہیں جس میں ہر دوار بہت مشہور ہے اور وہاں بہت سی عبادت گاؤں ہیں یہاں گنگا نکلتا جاں ملہ لگتا جاتے ہیں کٹھے گنگا میں نہ آتے وہ وہ جگہ مول ہرگی نہ ملیا یہاں سے مراد عبادت گا ہیں ہر قسم کی عبادت گئے مارے پینڈے بے حساب ہو مارے بہت پینڈے مسافت سفر بے حساب بہت زیادہ بے حساب سفر کیا مسافت تیک کی جگہ جگہ گیا لیکن اللہ کی ذات نہیں ملے یہاں آپ تینے کا مطلب ہے جس طرح ہندو تیرت اور گنگا تک لمبا سفر کر جاتے ہیں میں اسی طرح میں نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لئے بہت مسافت تیں اور بے حساب سفر کیے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل نہ ہوا جدہ مرشد بھڑیا باہو جد جب دا سے مرشد پھڑیا مرشد کی غلامی اختیار کی باہو چھٹے چھوٹ گئے کل کل عذاب تمام عذاب یہ سب چھوٹ گئے مجھے اوپر میں نے بیان کے سب عذاب چھوٹ گئے جب سے میں نے مرشد پکڑا ہے جب مرشد کی غلامی اختیار کی ہے تو سب یہ حساب کتاب چھوٹ گئے درسر اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ مرشد کامل یعنی صاحب راز کے سینہ میں میں نے جب سے مرشد کا دامن پکڑا ہے تلاش حق تعالیٰ کے لئے میری ساری مشکتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبْلَا غلام مَبِين